دلِ بے آرزو ایسا دل جس میں خیشات نہ ہوں خیشات سے خالی دل سنسان گھر یہ کیوں نہ ہو مہمان تو گیا مہمان بطا اور کافیہ کے استعمال ہوا تو گیا رضیف ہے وضاحت طلب شیر میں شاعر نے باور کرایا کہ میرے دل سے خیشات ختم ہو چکی ہیں اور اب یہ دل مجھے ایک ویران گھر کی طرح لگتا ہے جس میں سے دل کا مکین یعنی کہ محبوب رخصت ہو گیا ہے اور اب یہ خالی گھر خوف زدہ مجھے خوف زدہ کرتا ہے یا اب مجھے خالی گھر سے خوف محسوس ہوتا ہے تو دلِ بے عرضو کو موضوع شیر بنا کر شاعر نے واضح کیا کہ جس دل میں سے نہ صرف یہ کہ تمام خیشات ختم ہو چکی ہیں بلکہ مزید خیشات کا پیدا ہونا بھی بند ہو چکا ہے حالانکہ قلب انسانی خیشات کا منبع ہے خیشات کا زخار ہے اور اس میں خیشات کا جنم لینا ایک فطری عمر ہے ہر انسان کے دل میں مختلف نویت کی خواہشیں جنم لیتی ہیں اور ہر انسان ان خیشات کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے تک گدو کرتا ہے کوشش کرتا ہے اور یوں اس انسان کو اپنے زندہ ہونے کا احساس ملتا رہتا ہے یعنی کہ خیشات انسان کو زندگی کا احساس دلاتی ہیں گویا خواہش اور زندگی دونوں لازم و ملزوم ہیں اگر انسانی دل سے خیشات ختم ہو جائیں تو دنیا میں انسان کی تمام جدوجود تک گدو اور کوشش ختم ہو جائے گی گویا اس زندگی میں بھی جو بھاگ دوڑ تک گدو اور کشم اگش پائی جاتی ہے وہ سب انسانی دل میں خیشات کے زندہ اور موجود ہونے کی علامت ہے تو انسان کی جبکہ خواہش پوری ہو جاتی ہے اور کوئی چیز اسے مطمئن کر دیتی ہے تو یہ اتمنان بھی عارضی ثابت ہوتا ہے کیونکہ کچھ عرصے بعد انسان کسی اور یہ اس سے بہتر چیز کی تلاش و جستجو میں سرگر میں عمل ہو جاتا ہے انسانی فطرت کا یہی پہلو انسان کو ترقی کرنے اور آگے بڑھنے کی طرف گامزن رکھتا ہے اور انسان کے اسی جذبے نے آج انسان کو آوج سرعیہ تک پہنچا دیا ہے یعنی کہ انسان انسان پہاڑوں کا سینہ چاک کر رہا ہے سمندروں کی تاؤں کو کھنگال رہا ہے چاند اور ستاروں پر کمندیں ڈال رہا ہے اسی جذبے کے تحت بے شمار سائنسی اجازات انسان کو اتمنان پہنچانے کا باعث بن رہی ہے لیکن پھر بھی آگے بڑھنا خوب سے خوب ترقی جستجو کرنا یعنی کہ مزید اچھی چیزوں کو تلاش کرنا انسان کا یہ جذبہ قائم و دائم ہے یعنی کہ اس جذبے میں کمی نہیں آئی اگر انسان کی سرش سے انسان کی فطرت سے نیچر سے خوب سے خوب ترقی جستجو رک جائے یعنی کہ خوب سے خوب ترقی تلاش کا یہ عمل سفر رک جائے تو قینات کا تسلسل ہی ختم ہو جائے گا اکبال اپنے ایک شیر میں انسان کے اندر اسی جذبے کو بھارنے کی کوشش کرتے ہیں فرماتے ہیں قناعت نہ کر آلمِ رنگ و بو پر قناعت نہ کر آلمِ رنگ و بو پر چمن اور آشیاں اور بھی ہیں چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں اگرچہ انسان کے دل میں خیشات کا جنم لینا فطری عمر ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کی ہر خواہش پوری ہو بعض اوقات کوشش ہے پہہم کے باوجود انسان اپنی منزل تک پہنچنے میں ناکام رہتا ہے اور انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور انسان کو اپنی اس خواہش کے پورا نہ ہونے یا دوسرے الفاظ میں دل سے خواہش کے رخصت ہونے کا بڑائی صدمہ ہوتا ہے بڑائی دکھ ہوتا ہے اگر بد نصیبی سے ایسا ہو کہ کسی شخص کی زندگی بھر کوئی خواہش پوری نہ ہوئی ہو اور اسے مسلسل ناکامیوں اور مایوسیوں کا موں دیکھنا پڑا ہو ایسے شخص کے دل میں نہ صرف پہلے سے موجود خواہشات دم توڑ دیتی ہیں بلکہ مزید خواہشات پیدا ہونا بھی بند ہو جاتی ہیں تو اس طرح سے اس دل کی موت واقع ہو جاتی ہے گویا کسی دل سے خواہشات کا ختم ہو جانا یا خواہشات کا پیدا نہ ہونا یوں سمجھئے یہ مردہ دلی ہے دل کی موت کرونما ہونا ہے اور ظاہر ہے کہ دل کی موت انسان کی موت ہے اقوال فرماتے ہیں مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے تو چنانچہ داغ دہلوی بھی اپنے ایسے ہی دل بے عرضو کے بارے میں باور کراتے ہیں کہ جس طرح کسی مکان کی اہمیت اس کے آباد ہونے کا انحسار اس کے مکینوں کی موجودگی سے ہوتا ہے اس طرح دل کی اہمیت اور اس کی زندگی کا انحسار اس دل میں پلنے والی خیشات کے سبب ہوتا ہے دل سے خیشات ختم ہو جائیں تو زندگی کی تگ دو کوشش رک جاتی ہے بلکل ایسے ہی ہے جیسے کسی مکان سے اس کے مکین رخصت ہو جائیں اور مکان سنسان بے عباد اور ویران ہو جاتا ہے لوگ اس سے خوف کھانے لگتے ہیں اسی طرح سے کسی دل سے خیشات کا رخصت ہو جانا جیسے کسی انسان کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور ظاہر ہے کہ اس سے انسان کو صدمہ پہنچتا ہے ناصر قاضی نے دل سے امیدوں اور عارضوں کے رخصت ہونے کا ذکر کچھ یوں کیا فرماتے ہیں ناصر قاضی کا بہت ہی خوبصورت شیئر ہے فرماتے ہیں چلے دل سے امیدوں کے مسافر چلے دل سے امیدوں کے مسافر یہ نگری آج خالی ہو رہی ہے ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی اداسی کھولے سو رہی ہے چلے دل سے امیدوں کے مسافر یہ نگری آج خالی ہو رہی ہے ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے موسیقی